بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز دیسٹریبیٹر ڈیٹا بیس سسٹم سریز کے ساتھ میں ہوں محمد صفدر دوگر ویورز آج کی ویڈیو کے اندر جو ٹاپک ہم کور کریں گے وہ ہے جی لوکل ریموٹ اینڈ گلوبل ایکسس انڈ ڈیٹا بیس دیسٹریبیٹر ڈیٹا بیس سسٹم ویورز لوکل ایکسس ریموٹ ایکسس انڈ گلوبل ایکسس کو ہم کیسے ہی آنے کے مینشن کریں گے کہ کون سا آپ کا ایکسس لوکل ایکسس ہے کون سا ریموٹ ایکسس ہے اور کون سا گلوبل ایکسس ہے کیونکہ ویورز آنے والے ویڈیو کے اندر ہم ان تینوں ٹرم کو ہی زیادہ یوز کریں گے کہ کبھی میں آپ کو لوکل ایکسس کی بات کیا کروں گا کبھی ریموٹ ایکسس کی کبھی گلوبل ایکسس کی تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دینی چاہیے تھا کہ آپ کو تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ لوک آپ کون سا ایکسس کو لوکل ایکسس کہہ دیں گے اور کون سا ایکسس کو آپ ریموٹ ایکسس کہتے ہیں اور کون سا ایکسس کو آپ گلوبل ایکسس کہتے ہیں ویورز اگر لوکل ایکسس کی بات کی جائے اگر آپ نے کسی لیب کے اندر ویورز دو یا دو سے زیادہ یا تین کمپیوٹر کو ایک دوسرے کنیکٹ کر دیا ہے آپ کے ویورز ایک سسٹم کے اوپر ڈیٹا بیس انسٹال ہے اور دوسرے سسٹم سے آپ اس ڈیٹا بیس والے کمپیوٹر سے ڈیٹا بیس کو اگر ایکسس کریں گے تو اس کو ہم لوکل ایکسس کہا دیں گے جیسے ویورز دیکھیں ہمارے پاس یہ تین کمپیوٹر جو ہے نا کسی سوچ یا ہب کے تھوک کنیکٹڈ ہیں اور یہ والا سسٹم جو ہے نا اس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ ڈیٹا بیس جو ہے نا وہ انسٹال ہے اور یہ والا سسٹم سے کوئی یوزر اگر اس ڈیٹا بیس میں اس کو ایکسس کرنا چاہتا ہے تو اس ایکسس کو ہم لوکل ایکسس کہا دیں گے اس کے بعد اگر ریموٹ ایکسس کی بات کی جائے اگر آپ کسی یعنی کے ڈیٹا بیس کو کسی کمیونکشن نیٹ ورک کے تھوک اگر ایکسس کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم ریموٹ ایکسس کہتے ہیں یا سی ہمارے پاس یہ مختلف سینٹرز ہیں اور مختلف سینٹر کے اوپر ڈیٹا بیس جانے کے انوائرمنٹ ہے اب پشاور والا یعنی ملتان میں ایک یوزر اس نے اپنی ریجسٹریشن تمام ریجسٹریشن جانا یہاں پہ کروا دی ہے اور اس کا تمام ریکارڈ جو ہے اس ڈیٹا بیس کے اندر سٹور ہے اب یہی یوزر اگر پشاور میں جا کے اس ڈیٹا بیس کو ایکسس کرے گا تھرہو کمیونکشن نیٹ ورک کے تو اس ایکسس کو ہم ریموٹ ایکسس کر دیں یا یہاں ہی یعنی کس ملتان آلے سینٹر سے بھی اگر اس ڈیٹا بیس کو اگر ایکسس کرے گا تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ آپ کی ریموٹ ایکسس ہے اس کے لئے گلوبل ایکسس کی بات کی جائے اگر آپ کوئی یوزر جاتا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ ڈیٹا بیس سے کچھ ڈیٹا ایکسس کرنا چاہتا ہے جیسے یعنی کہ کوئی یوزر کہتا ہے کہ مجھے ان تمام لوگوں کا ریکارڈ چاہیے جن کا اکاؤنٹ کے اندر جو بیلس ہے نا وہ ایک لاکھ سے زیادہ ہے تو یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ یوزر جو ہے نا ایک ہی ڈیٹا بیس سارے سینٹر میں ہو تو وہ کافی سارے سینٹر سے اندر ہو سکتے ہیں اب ڈیٹا جو ہے نا مختلف ڈیٹا بیس سے ایکسس ہو کے آ رہا ہے تو اس طرح کی ایکسس کو ہم جو ہے نا وہ گلوبل ایکسس کا نام دیتے ہیں جیسے بیوز دیکھیں یہ ہمارے پاس نوڈ ون ہے نوڈ این تاک ہمارے پاس کچھ ڈیسٹریبیٹر ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم کام کر رہے ہیں اب یہ ایک لوکل یوزر ہے جو اس کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے اور یہاں پہ بھی ہمارا یہ ایک لوکل یوزر ہے یہ نوڈ ون کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اب یہ تمام نوڈ ایک گلوبل سکیما کا ثروت ڈیسٹریبیٹر ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہے اور یہاں سے کوئی یوزر اگر یہاں سے مختلف ڈیٹا بیسز سے ڈیٹا اکسیس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ہم گلوبل یوزر یا گلوبل اکسیس کا نام دیتے ہیں اب یہ والا یوزر جو ہے نا اس کا ڈیٹا جو ہے نا ایک ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم سے بھی آ سکتا ہے دو سے بھی آ سکتا ہے تین سے بھی آ سکتا ہے دس سے بھی آ سکتا ہے اور یہ تمام ڈیٹا مرج ہو کے جب اس کو مل رہا ہوتا ہے تو اس طرح کی اکسیس کو ہم گلوبل ڈیٹا بیس سوری گلوبل اکسیس انڈ ڈیسٹریبیٹر ڈیٹا بیس انوارمنٹ کا نام دیتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کے لیچر کے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی میری ویڈیو دکھنے کا شکریہ تو نیکس لیچر تک بھائی اوکی اللہ حافظ